یہ جن مذاکرات کا میں ذکر کر رہی ہی اور مولانا فضل رحمان کی میں جب بات کر بھی رہی تھی اپنے انٹرو میں جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کوئی معاملہ آتا ہے جب چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو کچھ کرنچ میں ہو تو مولانا صاحب کی جو اہمیت ہے سیاسی صورتحال میں بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہے اور اس پار بھی پی ٹی آئی کی خواہش ہے جی کہ حکومت مخالف جو تحریک ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ مل کر چلائی جائے اور دوسری جانے باب حکومت بھی اس بات میں ہے کہ وہ مولانا کو کسی طرح سے حرام کرنے لیکن دونوں صورتحال میں میں کچھ پیش رفت ہوتی اس طرح سے خاص نظر نہیں آ رہی کیا کہیں گے آپ جی بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے کس وقت کتنا آگے جانا ہے سیاست میں بخالفین پہ کتنی تنقید کرنی ہے اور کس وقت پیچھے ہٹ کے تو ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اب میرا کالا کے ملک میں اس وقت وہ واحد سیاسی رہنما ہے جن کے پاس صدر مملکات وزرعظم اپوزیشن کے تمام بڑی جماعتیں پچھلے ہفتے دس دن میں جا چکی ہیں اور سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ان کی حمایت کریں اس کی وجہ کیا ہے اس کی بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی کا جو سپورٹ کارڈ ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کی جو سیٹس ہیں اگرچہ وہ دس سے کم ہیں لیکن ان کا سگنیفیکنس بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ اگر حکومت کوئی ایسی ترمیم لانا چاہتی ہے جس میں اسے دو تہائی اکثریت چاہیے اور انہیں وہ آٹھ ووٹ دس ووٹ مل جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑا ہیلپ فل ہو گئی ہے سارا معاملہ اس چیز کو کلیئر کرنے میں اور ترمیم کو پاس کروانے میں تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کی اہمیت مزشتہ دنوں میں زیادہ بڑھ چکی ہے دوسری طرف تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ایسی کوئی قانون سازی اسمبلی میں نہ ہو اور مولانا فضل الرحمان کی جو حکومت سے شکایات ہیں اس کے بدلے میں ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں اور یہ بات بھی چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے انہیں خیبر پختون کھا کے جو آنے والے سینٹ الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے بہت بات چیت کی ہے کہ آپ کی جو سینٹرشپ کی نشستیں ہیں اس میں مولانا کی جانب سے جماعت کی جانب سے اور تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں آپ کو ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر لیے ہم آپ کے کچھ سینٹس لینے تو اس وقت مولانا کو دونوں اطراف سے پولیٹیکل آفرز موجود ہیں اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جب مولانا بلکل دیکھتے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پر وہ اپنی جماعت کے ساتھ اپنے نماؤں کے ساتھ فیصلہ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں اچھا اب مولانا کے اوپر جیسے آپ نے کہا کہ ان کی اس وقت جو سیاسی پوزیشن ہے وہ سٹرونگ ہے ظاہر ہے دونوں طرف سے ان کو رام کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ماجد اس میں اب مولانا صاحب کی سٹرائٹیجی بڑی اہمیت اختیار کر چکی ہے جو بھی سٹرائٹیجی اپنائیں گے چاہے ان کے پاس سیٹس دس ہی ہیں لیکن اس کے باوجود سگنیفیکنس تو زیادہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیا چانسز ہیں مولانا صاحب کیا آپ آپ اپٹ کریں گے تحریک انصاف جس طرح سے ان کو تحریک کے حوالے سے کائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف حکومت کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں یہ بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی موجودہ حکومت سے اور ریاست سے خصوصاً آٹھ فروری کے الیکشنز کے حوالے سے بہت سی شکایات ہیں اور ان شکایات کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ فروری سے لے کے اب یہ کم ستمبر آ چکی ہے انہوں نے ایک حکومت مخالف بیانی کیا ہی رکھا ہے تو اس ساری سیچوئیشن میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے لئے خاصا مشکل ہوگا کہ اب وہ اپنے چھے آٹھ مہینے کے اس بیانیے کو چھوڑتے ہوئے تو کسی دوسری طرف جا کے حکومتی کسی پیشکش کے جواب دیں اس لئے آنے والے دنوں میں ڈیفنیٹلی ان کا فیصلہ اہم ہوگا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کی طرف ہی رہیں گے اور ان کی جانب سے کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی اب معاملہ یہ ہے کہ آٹھ ستمبر کا جو تحریک انصاف پر جلسہ ہے وہ بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا رول ادا کرے گا کہ اس کی کامیابی اس کی ناکامی اس کا ہونا نہ ہونا وہ بھی ایک ایسی میرا خیال ہے کہ ترننگ پوائنٹ چیز ہے کہ جس کے اوپر مولانا کا ڈیسیئن بدل سکتا ہے اگر اس دن اسٹیمیشمنٹ اور تحریک انصاف کی کوئی انڈرسٹینڈنگ رہی جس سے یہ پتا چلا کہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں تو پھر اس میں یہ گنجائش موجود ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ بھی تبدیل ہو جائے تو اس لئے ابھی آٹھ ستمبر کا جو جلسہ ہے تحریک انصاف کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے اپوزیشن کی دوسرے جماعتوں کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ تحریک انصاف نے ایک دفعہ پہلے جب جلسہ ملتوی کیا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب اس کے نتیجے میں کوئی خوشگوار ماحول پیدا ہوگا اور پھر آٹھ ستمبر دی جلسے کی گنجائش نکلے گی تو اگر آٹھ ستمبر کا جلسہ پھر نہیں ہوتا اس کی اجازت نہیں ملتی ہے پھر مسئلات آتی ہیں کریک ڈاؤن ہوتا ہے گرکتاریاں ہوتی ہیں پھوزیشن کے فیصلے تبدیل ہو جائیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا ماجر ٹاکنگ آباوٹ بیانیاں ابھی ہم نے دیکھا کہ پہلے تو تحریک انصاف اس معاملے پہ بڑی جو کہلے سٹریکٹ ان کا سٹینس رہا کہ ہم نے کسی سے مذاکرات نہیں کرنے چاہے وہ حکومت ہو پھر اسٹیبلشمنٹ کی بات کی گئی بانی پیٹر آئی کی طرف سے نے کہ ہم بات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے فوج سے کریں گے اب صورتحال یہ بنی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو ذمہ داری سانپی گئی ہے کہ وہ حکومت سے مذاکرات کریں اور رانہ سناؤلہ صاحب نے اس میں ان کو یہ ذمہ داری جو دی گئی ہے اب یہ جو مذاکرات کا دور ہے جس پہ پہلے تحریک انصاف نے ایک بہت سٹربلنس کا مظاہرہ کیا تھا بہت دفعہ جب ہر کوئی ان سے بات کرنے کے لئے کہہ رہا تھا اب اس صورتحال کے اندر یہ مذاکرات کس حد تک ریلیونٹ ہوں گے سچویشن کو دیکھا جائے تو یہ بلکل مذاکرات ریلیونٹ ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ صرف عدالتی کاروائی تک محدود نہیں ہے اگر تحریک انصاف یا اس کے لیٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مقدمات میں زمانتیں مل جائیں گے یا ہم بری ہوتے جائیں گے تو ہماری مشکلات کم ہوں گی مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ پاکستانی سیاست کے اندر کچھ اور فیکٹرز بھی انگولف ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے تمام فیصلے کیے جاتے ہیں اگر تحریک انصاف صرف عدالتوں سے یہ توقع رکھتی ہے تو شاید میرا خیال ہے کہ وہ بانی تحریک انصاف کو باہر لانے میں کامیاب نہیں ہوگی اس کے لیے یہ جو ایک دوسرا پوائنٹ ہے کہ عدالتی کاروائی کے ساتھ ساتھ حکومت کے ساتھ ریاست کے ساتھ مذاکرات کا جو ایک چینل ہے اسے بلکل آن کرنا چاہیے بنیادی مسئلہ تحریک انصاف میں اور حکومت میں یہ ہے کہ اعتماد سازنے کا فقدان ہے دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں اس میں ماضی کی بہت سی غلطیاں شامل ہیں ایک دوسرے کے خلاف تنقید کے رفتاری ہیں دو سال کا معاول ہمارے سامنے ہیں اس ساری سیچویشن میں اگر کوئی فریق آگیا کے بات کرنا چاہتا ہے تو دوسرے فریق کو کوئی ایسے اقدام آت کرنے ہوں گے جو کہ حکومت ہے جس کی وجہ سے یہ گنجائش نکلے کہ ہاں بات آگے چل سکتی ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز ہوں گے جن کی بنیاد پر یہ تیار کیا جائے گی کہ ہاں دونوں جمعہیں اب بیٹھ کے بات کر سکتی ہیں اگر کانفیڈنس بیلڈنگ میئر نہیں ہوں گے تو پھر یہ معاملہ اسی طرح گھوم پھر کے ایک مہینے بعد واپس آ جائے گا ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کون سے ایسے نکات ہیں جن کے اوپر دونوں فریق کام کر سکتے ہیں ان پر متفق ہو سکتے ہیں ان کا کوئی حل نکال سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ بڑی بڑی ڈیمانڈس تو ابھی ہمیں ذہن میں نہیں نکنا چاہیے کہ وہ پوری ہوں گے جس طرح طریقہ انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمارا منڈیٹ ہے واپس کیا جائے عمران خان کو رہا کیا جائے مقدمات ختم کیے جائیں گے تو بہت بڑی بڑی ڈیمانڈس ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ بڑی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈس کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ ایک کانفیڈنس کی فضا قائم اور اس کے بعد پھر ان سارے بڑے مسئلوں کے بات ہو اچھا آپ نے ہی کانفیڈنس اور چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈس کی جہاں ماجد بات کی ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کانفیڈنس کو لے کر بھی دونوں پارٹیز ہوں یا دونوں جو فریق ہیں ان کا ٹراک ریکارڈ کچھ اتنا اچھا نہیں ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم خود بھی چونکہ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات کو آپ تو بہت بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ جب بھی کسی چاہے وہ حکومت ہے تحریک انصاف ہے بانی پیٹے آئے ہیں ایک بات کی جاتی ہے اور چند دن بعد اسی بات سے یوٹن لے لیا جاتا ہے اور وہ یوٹن اس حد تک ورسٹ ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ پھر آئندہ آنے والے چند مہینوں اور دنوں کی بات ہو جاتی ہے کہ لوگ مذاکرات کے لئے تیار نہیں ہوتے کانفیڈنس وہی بات ہے کہ شیٹر ہو جاتا ہے اب اس کریڈیبیلٹی کو لانا کہ جی اگر محمود خان اچکزئی صاحب بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے اور رانہ سناولہ بات کر رہے ہیں تو یہ بات صرف بیانات کی حد تک نہ رہے بلکہ جو پلٹیکل سٹیبلیٹی کا ذکر کر رہے ہیں لوگ بار بار سیاسی استحقام کی بات کر رہے ہیں وہ ٹیبل پر آئے یہ ڈسکشن تو اس پر ایمپلیمنٹ بھی ہو کوئی چھوٹی بات سے ہی آغاز کرنے لیکن کہیں سے آغاز ہو تو سہی بلکل یہ تحریک انصاف کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم نقطہ ہے کیونکہ عمران خان کے اوپر اس طرح کے انظامات موجود ہیں اس سال کے طور پر جنرل فیض امید کی گریفتاری کے بعد ہر عدالتی پیشی کے اندر ان کا موقف مختلف ہوتا تھا بلکل تو اس لیے یہ معاملہ تحریکی انصاف کی سائنٹ پر بلکل موجود ہے اور حکومت کی طرف سے تو بہرحال جو الیکشن ہے اس پر دھاندی کے انظامات ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں تو اس لیے محمود اچکزہیں جو ہیں ان کا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو وہ ماضی کی تمام بڑی سیاسی تحریکوں کا حصہ رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہ اے آر ڈی ہو اے پی ڈی ایم ہو پی ڈی ایم ہو پونم ہو اس سے پہلے ایم آر ڈی ہو تو ان کو میرا خیال ہے اس چیز کا بہت تجربہ ہے کہ کیسے راستہ نکالا جا سکتا ہے اور اسی کے لیے اگر تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ محمود خان اچکزہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کر سکیں تو پھر تحریک انصاف کو اس معاملے پہ ایک سیم پیج پہ آنا پڑے گا کہ ہاں پارٹی لیڈرشپ پارٹی کے چیئرمین اور باقی لوگوں کی جو پالیسی ہے وہ کیا ہوگی اور کیا ایسے بیانات تو نہیں آئیں گے جن سے یہ معاول خراب ہو مثال کے طور پر علیہ امین گرنہ پور نے ستمبر کے اگست کے جلسے سے پہلے یہ کہا کہ ہم کرینز بھی لے کے آئیں گے ہم ڈنڈے بھی لے کے آئیں گے ہم ٹریک ٹرالیاں بھی لے کے آئیں گے اور جلسے کے صبح پتہ چلا کہ جلسہ ہی منصوب ہو گیا تو اگر اس طرح کی فضاء موجود رہے گی تو پھر محمود خان اچھکزئی کے لیے بھی کام کرنا مشکل ہوگا تو تحریک انصاف اگر یہ چاہتی ہے کہ محمود خان اچھکزئی ان کے لیے کچھ نہ کچھ پوزیٹیو کر سکے تو پھر تحریک انصاف کو اپنے بیانیے کے حوالیے سے ایک بات پر متفق ہونا پڑے گا کہ محمود خان اچھکزئی کو سپیس دی جائے کہ ان کے بحاف پر بات کر سکے کچھ چیزیں لے سکیں کچھ دے سکیں کچھ مان سکیں کچھ منوا سکیں